سب سے پہلے تو جمہو کشمیر کی عوام کے لیے آج ایک بہت بڑی خوشکبری ہے اور جمہو کشمیر کے لیے عام آدمی پارٹی یہاں پہ ویدھان سبا کا چناؤ لڑنے جا رہی ہے اور پوری طاقت کے ساتھ لڑنے جا رہی ہے تو اس کے لیے میں جمہو کشمیر کے عوام کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اب سے پہلے یہاں جتنی بھی راجنیتی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں لوگوں کو استعمال کیا گیا اپنی راجنیتی کے لیے مذہب کے نام پر اور دوسری چیزوں کے نام پر لیکن عام آدمی پارٹی ایسی پارٹی ہے پورے ہندوستان میں اکیلی ایسی پارٹی ہے جو عوام کے خدمت کرنے کا کام کرتی ہے جو ایک ایک بچے کو ایک ایک بچے کو چاہے امیر کا بچہ ہو چاہے غریب کا بچہ ہو اس کو فری ایجوکیشن ورلڈ کلاس ایجوکیشن فری دینے کی بات کرتی ہے ایک ایک انسان کو چاہے ہمارے بزرگوں چاہے ہماری بہنیں ہو چاہے ہمارے بچے ہو ان کو فری مفت ورلڈ کلاس علاج دینے کی بات کرتی ہے چاہے ہماری بہنوں کی سفر کی بات ہو چاہے یہاں پہ بزرگوں کی بزرگوں کے لیے پینشن کی بات ہو چاہے یہاں پہ انفرنسٹرکچر کی بات ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر ہندوستان کا جو ہے تاج ہے تاج اور جو اللہ تعالیٰ نے کشمیر کو نوازا ہے جتنے ریسورسز سے جتنے ریسورسز اللہ تعالیٰ نے کشمیر کو دیئے ہیں اب سے پہلے جتنی بھی یہاں سرکاریں آئیں یا سرکاریں بنیں انہوں نے ان کا جو ہے استعمال اپنے مفاد کے لیے کیا اپنی کرسی بچانے کے لیے کیا انہوں نے کبھی عوام کے حق میں کوئی کام نہیں ایسا کرا آج ستر پرسنٹ بجلی یہاں جنریٹ ہوتی ہے انٹی پی سی جنریٹ کرتا ہے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ پریس کونفرنس ہے عوام سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں جب دلی میں ہم یہاں سے بجلی خرید کے اور پنجاب میں فری دے سکتے ہیں تو یہاں کی عوام کا حق نہیں بنتا ہے جب ہم وہاں پانی فری کر سکتے ہیں تو کیا یہاں کی عوام کا حق نہیں بنتا ہے جبکہ یہ تو ایک ایسی سٹیٹ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دیئے جھرنے دیئے پہاڑ دیئے زافران دیئے اخروڑ دیئے اور اتنے ریسورسز منرلس دیئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں اتنے ریسورسز شاید اور کسی سٹیٹ کو نہیں دیئے ہیں عام آدمی پارٹی پوری مضبوطی کے ساتھ جمہو کشمیر میں چناؤ لڑے گی انشاءاللہ اور جہاں جہاں ہمارے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں جہاں جہاں ہمارا سنگٹھن مضبوط ہے ہم بہت طاقت کے ساتھ انشاءاللہ چناؤ لڑنے جا رہے ہیں اور میری عوام سے بھی اپیل ہے آپ لوگوں نے ساری پارٹیوں کو یہ عزمہ لیا ہے اور آج کل ابھی ہم نے سنا کہ دوسری پارٹیوں کے مینیفیسٹو آ رہے ہیں تو دیکھیں دبلیگیٹ دبلیگیٹ ہوتا ہے اور اوریجنل اوریجنل ہوتا ہے اور عام آدمی پارٹی ہی ایسی پارٹی آپ دلی کی سرکار اٹھا کے دیکھ لو آپ پنجاب کی سرکار اٹھا کے دیکھ لو اور ارویند کیجری وال موڈل ہندوستان میں اکیلہ ایسا موڈل ہے جو ڈیلیور کرتا ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں اس کو کرتے ہیں انہوں نے کہا دلی میں ہم بجلی فری کریں گے دو سو یونٹ فری کر کے دکھائے انہوں نے کہا ہم پانی فری کریں گے کر کے دکھائے آج میں سمجھتا ہوں جمہو کشمیر کی عوام جو ہے دلی روز آنا جانا ہے پنجاب اور دلی سے دن رات آنا جانا ہے اور سب لوگ وہاں جاتے ہیں اور لوگ عوام سے ملتے بھی ہیں وہاں ٹھہرتے بھی ہیں اور وہاں کے سکولز کو بھی دیکھتے ہیں آج ورلڈ کلاس سکول بنانے کا کام ارویند کیجری وال سرکار نے کرا ہے انشاءاللہ ویسا ہی کشمیر میں بھی کریں گے انشاءاللہ بجلی فری دینے کا کام بھی کریں گے انشاءاللہ ہماری سرکار بنے گی تو انشاءاللہ جمہو کشمیر میں بجلی بھی فری دینے کا کام کریں گے اور ایک ایک انسان کو ورلڈ کلاس علاج فری دینے کا کام کریں گے محلہ کلینک بنانے کا کام کریں گے آج میں ابھی ریپورٹ دیکھ رہا تھا جمہو کشمیر اکیلا ایسر آج جہاں سب سے زیادہ دوائیں آتی ہیں بھئی کیوں آتی ہیں تو یہاں بھی جس طریقے سے دلی اور پنجاب میں محلہ کلینکس بنائے گئے ہیں انشاءاللہ اسی طرز پر یہاں پہ بھی محلہ کلینکس بنائے جائیں گے اور میری عوام سے بھی اپیل ہے اس بار ایک موقع اروند کیجیوال جی کو دیجے عام آدمی پارٹی کو دیجے انشاءاللہ اور عام آدمی پارٹی اور یہاں کی عوام بھی میں سمجھتا ہوں وہ یہی چاہتی ہے انہیں بھی ایک ایسی پارٹی چاہیے جو خدمت کرے ابھی تک جتنی بھی پارٹیاں یہاں کانٹسٹ کر رہی ہیں پہلے سب کو عزم آ چکے ہیں سب کو ہی عزم آ چکے ہیں تو اس بار ایک موقع میری اپیل ہے جمہ کشمیر کے عوام سے انشاءاللہ عام آدمی پارٹی کو دیں اور عام آدمی پارٹی کے جو نمائندے ہوتے ہیں اور اروند کیجیوال جی جو ٹکٹ بھی دیتے ہیں تو وہ اسی بنا پہ دیتے ہیں اور خود مانیٹر کرتے ہیں کہ ہمارے جو نمائندے جیت کے آئے اور جو ہمارے نمائندے ویدھان سبہ میں یا لوگ سبہ میں یا کسی بھی ایوان میں پہنچیں وہ پبلک کے بیچ میں رہ کے پبلک کی خدمت کریں شکریہ جو آپ دلی موڈل کی بات کر رہے کشمیر کے دیتے ہیں کیا اس موڈل کو ہی یہاں چلا ہوگی یہاں پہ اور کام کر رہے ہیں بچے جیلوں میں بند ہیں یہاں پہ ویریفکیشن نہیں ہو رہے ہیں اس پہ کام کرنا ہے یہ جو آپ کا موڈل کی بھی ہے وہ موڈل امپلیمنٹ کرتی ہے جی جی نہیں انشاءاللہ دیکھئے ابھی الیکشن کا بگل بچ گیا ہے آج ہم نے پروس کانفرنس کی ہے یہاں کے لوگوں کو بتایا ہے جمہو کشمیر کے عوام کو کیا ہم آدمی پارٹیاں کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اور جو ہمارے مینیفیسٹ ہوئے بہت جلدی آپ لوگوں کے بیچ میں آئے گا انشاءاللہ اور اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اب ریگولر بات ہوتی رہے گی آپ سے جاننا چاہوں گا میں چوکے جب یہاں گورنمنٹ بنے گی لیکن یہاں LG کے پاس پاور سے چیپ منٹس کے پاس نہیں ہے اور پروجکٹس کی آپ نے بات کی NHPC کے جو بھی پاور پروجکٹس انتہاں کنٹرول سنٹر گورنمنٹ پر ہے تو اوراں اگرام دیکھیں گے صرف کشمیر ایک دیویلیکمنٹل ایشو ہے یہ آپ سمجھتے کہ کشمیر ایک پولیٹیکل ایشو ہے دیکھیں ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ایشو اسے پچھلے کافی سالوں سے بنایا ہوا ہے لیکن عوام کو بھی یہاں روزگار چاہیے میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بتائیے چاہیے نہیں چاہیے بچوں کو جو نوجوان بچے پڑھ لکھ کے بے روزگار بھوم رہے ہیں انہیں روزگار چاہیے اور چاہے امیر کا بچہ چاہے غریب کا بچہ اسے بہترین سکول چاہیے جو ہماری میں سمجھتا ہوں یہ تو ہمارا عدی کار بھی ہے کہ ایک ایک بچے کو ہم اچھی ایڈیوکیشن دیں اور فری ایڈیوکیشن دیں ایک ایک انسان کو آج اچھا علاج چاہیے چاہیے نہیں چاہیے آپ لوگ بتائیے عام آدمی پارٹی کام کرتی ہے لوگوں کی خدمت کی لوگوں کے عوام کے بیچ میں رہ کے ان کو کام کرنے کی بات کرتی ہے اب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کافی سرکارے رہیں ہر پارٹی کی کافی پارٹیوں کی سرکارے رہیں مینیفیسٹو سب کے آئے ہوں گے آئیں پہلے بھی جب الیکشن ہوئے میں آپ لوگ خود اٹھا کے دیکھیں آپ لوگ میڈیا والے ہیں تو آپ لوگ خود دیکھیں انہوں نے ڈیلیور کتھا کرا اور عام آدمی پارٹی کے مینیفیسٹو چاہے پنجاب کا اٹھا لیں چاہے دلی کا اٹھا لیں آپ اس کو بھی دیکھئے کہ ڈیلیور کتھا کرا تو عام آدمی پارٹی اروند کیجریوال موڈل جو ہے وہ ڈیلیور میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں اکیلہ ایسا موڈل ہے کہ اگر امریکہ سے بھی کوئی آتا ہے نا راشت پتی آیا ہے یا کہیں سے بھی آیا ہے یا کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے تو اگر اسے سکول دکھائے جاتے ہیں تو اروند کیجریوال جی کے دکھائے جاتے ہیں اگر مرمتری جی جب ابروگیشن آف آرٹکھل تی سیونٹی ہوا اروند کیجریوال وہ پرسٹ پرسن وہ فیور تکیسیجن ابروگیشن آف آرٹکھل تی سیونٹی دوسرا یہاں جو اپنی ریجنل پارٹیز ہے وہ خود سٹرگل کر رہی ہے تو کوالیشن بیٹوین ایچ ایدر ایک دوسرے کے ساتھ کوالیشن ہونا چاہتے ہیں تو میں ایک سراؤنگ دور آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اپنی پارٹی کو آمادی پارٹی کو کہ وہ کشمیر میں کوالیشن کرے گی کیونکہ اتنی سٹرگت نہیں ہے جو یہاں بھی نیشنل پارٹیز رہی ہے ویڈر ایس نیشنل کانفرنس کانگرس اور سمبڈی ایلس اور دوسرا جو مینفیسٹو میں وہ نے پرکرنس دی ہے جب پاکستان ڈائیلاغ ابروگیشن آف آرٹکھل تی سراؤنگ دیکھا ہوتا وہ اس میں یہاں بات ہو رہی ہے الیکشن کی ویڈھان سبا کی یہاں بات ہو رہی ہے عوام کی خدمت کی آپ ایک بات بتائیے یہ جتنے بھی آپ نے مدے اٹھائے یہ مدے ہیں لیکن آج ویڈھان سبا کا الیکشن ہے یہاں کے بچوں کو روزگار چاہیے اس کی کوئی بات کر رہا ہے یہاں کے بچوں کو جو ہے ایڈوکیشن چاہیے اس کی بات کوئی کر رہا ہے کر رہا ہے اس سے پہلے مینیفیسٹ اس سے پہلے بھی ان لوگوں کی سرکاریں رہی ہیں رہی ہیں نہیں رہی ہیں رہی ہیں انہوں نے کتنا کرا آپ بتائیں کتنے مینیفیسٹوں ان کے آئے اور انہوں نے کتنے پورے کرے بتائیں انشاءاللہ جیسے بھی اب آگے آگے انشاءاللہ الیکشن بڑھے گا آپ لوگوں سے باتچیت ہوتی رہے گی اور مینیفیسٹوں ہمارا آئے گا اس کے بعد میں نیشنل میڈیا میں کہ ایروند کیجری وال ایرسٹ ہونے کے بعد اور ملیس سویڈیا بیل پہ ہے عام آدمی پارٹی کی جو وائٹ ہونے والی کی ہریانہ اور جمہو کشمیر میں اس کا سٹیل نکل چکا ہے اور آپ کی پارٹی اس ایرسٹ کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکی ہے گراؤنڈ کے دیکھئے آج آپ کو پتا ہے بی جے پی جمہو کشمیر میں بھی بیک ڈور سے ال جی کے تھرور آج کر رہی ہے آپ لوگ وہ پتا ہے اور آج ای ڈی اور سی بی آئی کا جو استعمال وہ لوگ کر رہے ہیں ویپخش کو دبانے کے لیے وہ ڈرتے ہیں اروند کیجری وال جی سے ان کے کاموں سے ڈرتے ہیں ان کے اسکولوں سے ڈرتے ہیں اسپتالوں سے ڈرتے ہیں مولا کلینک سے ڈرتے ہیں دو سو یونٹ تین سو یونٹ جو بجلی فری قریبی ہے اس سے ڈرتے ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں اس سے ڈرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایڈی سی بی آئی کا غلط استعمال کر کے جھوٹے کیسوں میں فسائے جا رہا ہے لیکن ارویند کیجریوال عام آدمی پارٹی پورے ہندوستان میں انشاءاللہ الیکشن بھی لڑیں گے اور جیتیں گے بھی اور سرکار بھی بنائیں گے امران صاحب پہلے بھی ہوتی تھی ایڈکیشن پہلے بھی ہوتی چاہیے کوئی سی کی بھی سرکار ہو لیکن کشمیر کے ابھی دو مدہیں تیسو ستر دیکھئے آج بدھان صاحبہ کا الیکشن ہے میں نے آپ کو بتایا ہمارا منفیسٹو آئے گا اس میں آپ کو بتائیں گے اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ بولو اس کو کب تک مطلب وہ کریں گے اور یہ کوٹ کا مسئلہ ہے کب تک بیچیں گے اس کو ہمیں عوام کی بات کرنی ہے اپنے بچوں کی بات کرنی ہے بزرگوں کی بات کرنی ہے اپنے ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے منفیسٹو ہمارا آئے گا اس میں آپ کو ساری جانکاری دی جائیں